آپ دیکھ رہی ہیں عوام کے اٹھائے گئے سوالات حالت آزرا پر تفسروں تجزیوں خبروں پر محیط پروگرام نیوز لائن مرتا سیفی کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں ردا سیفی ناظرین آج سابق وزیراعظم عمران خان عدالت سے گرفتار ہو گئے گرفتاری نیب میں القادر ٹرس کیس میں عمل میں لائی گئی یہ بتایا جا رہا ہے لیکن گرفتاری پہلے ہوئی اور بعد میں پتا چلا کہ جی کون سا کیس ہے جس کے اوپر گرفتاری عمل میں لائی گئی عمران صاحب کی گرفتاری کے بعد ملک میں عوامی احتجاج بھی دیکھنے میں آ رہا ہے سوال یہ کہ عوامی رد عمل کہاں تک جا سکتا ہے اس سے پہلے عدالت کے آتے سے سابق وزیراعظم کی گرفتاری پر چیف جسٹس ہائی کورٹ شدید برہم ہو گئے تھے انہوں نے اٹورنی جرنل اور چیرمن نیب کو فوری عدالت میں طلب کر لیا عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے رانہ صانعولہ نے ایک ہنگامی پریس میٹنگ کی جس میں کہنا تھا کہ عمران خان بار بار طلبی پر پیش نہ ہوئے جس کے بعد نیب نے انہیں گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا وہ مزید کیا کہہ رہے تھے یہ تو آپ کو سنواؤں گی لیکن اس سے پہلے ابھی آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہے کہ علی زیدی کراچی سے گرفتار ہو گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے صدر کراچی کے جی علی زیدی ان کو بھی گرفتار کر لیا سین کے صدر ساری ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس سارے معاملے پر رانہ صانعولہ صاحب وزید داخلہ کیا کہہ رہے تھے آئیے وہ سن لاتے ہیں تو کیونکہ یہ کیسز جو ہیں یہ ریفرنسز جو ہیں یہ بالکل یعنی ڈاکومنٹری طور پر اوپر جو ہے ان کے پروف ہیں اس میں کوئی اتنی لمبی چوڑی جو ہے وہ انویسٹیگیشن کی جو ہے وہ ضرورت نہیں تھی لیکن ان کا پیش ہونا پیش ہو کے ان الزامات کا جواب دینا جو ہے وہ ضروری تھا لیکن یہ پیش نہیں ہوئے اور انہوں نے چیلنج کر دیا ان نوٹسز کو وہ نوٹسز جو ہے وہ چیلنج ہوئے ہائی کورٹ میں اور وہ چلتے رہے اور بلاخر ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ جو عمل ان اکارڈنس میں دلا ہے اس سے نہیں روکا جا سکتا اور ان کو جو ہے وہ شامل تفتیش ہونا چاہیے اپنا جواب جو ہے وہ دینا چاہیے لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے شامل تفتیش ہونا جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھا جس کے اوپر پھر نیپ کو جو ہے وہ ان کی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں جو ہے وہ لانا پڑی دوسری جانب صابق وزیراعظم عمران خان کی گرفتاری پر پاکستان تحریک انصاف کے وائس چینمن شاہ محمود قریشی نے عمران خان کی دائیت صاحب نے رکھتے ہو علاہ عمل کا اعلان کرنے کا بھی بتایا انہوں نے یہ بھی کہا کہ خدشہ ظاہر کیا کہ تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں کی گرفتاری کا بھی امکان ہے اور جیسے کہ ابھی پتا چل رہا ہے کہ جو سن کے صدر ہیں علی زیدی ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے سو یہ ساری صورتحال ہے اس وقت اور ایک سیاسی جماعت جس کے حوالے سے جی گرفتاریاں ایک کے بعد ایک ہو رہی ہیں اور اس وقت آپ کو یہ بھی بتاؤں کے ساتھ ہی جہاں یہ ساری صورتحال ہے لاہور میں ڈسٹرابنگ سیچویشن تھی جس کے بعد دینڈریٹس طلب کر لی گئے اور صوبہ بھر میں جلسے ریلی اور دھرنوں پر پابندی آئیت کی لاہور میں موبائل سرویز بھی بند کرنے کا کہہ دیا گیا ہے جو نگراہ حکومت ہے وہ موبائل سرویز بھی بند کر رہی ہے اور اب دفاع ایک سو چواریس کے تہجل سے جلوس اور دیگر پابندیوں کا اطلاق دو دن کے لیے کر رہی ہے اور یہ نوٹفیکیشن نیا نکال دیا گیا ہے تو یہ ساری بہی ڈسٹرابنگ سیچویشن ہے اس وقت دوسری جانب امران خان کی گرفتاری کے حوالے سے اسلامباد ہائی کوٹ نے نوٹس لیا اور ابھی اس وقت فیصلہ محفوظ کر لیا ویب سے کچھ دیر میں بتایا جا رہا ہے کہ فیصلہ سنایا جائے گا سو کوٹ کیا کہتی ہے اس کے اوپر بھی دیکھنا ہے لیکن اس کے علاوہ جی ساری سیچویشن میں ایکانومیکل ڈسٹرابنس بھی اگین پھر آئی سو انہیں کروی پھر بڑھ گیا ڈالر پھر بڑھ گیا تو یہ ایکنومک اور جو ہم دیکھ رہے تھے کہ سٹاک ایکسچینج میں مندی کا روجان رہا یہ ڈسٹرابنس اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے ساری برحال جی اسی سب پر بات کریں گے میرے ساتھ سٹوڈیو میں سب سے پہلے موجود ہیں فراز لکھانی ہے خصوصی مشیبہ وزیرا لسندھ ہیں آپ کو خوش آمدیت کہوں گی ساتھ ہی میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر اختر ملک پاکستان تحریک انصاف سے آپ کو خوش آمدیت کہوں گی یاسین آزاد صاحب ہیں مسلم لیگ نون سے اور فارمر بار کے صدر بھی رہے ہیں سپریم کورٹ بار کے ان کو بھی خوش آمدیت کہوں گی آپ تینوں موزن مہمانوں کا بہت شکریہ ڈاکٹر اختر ملک صاحب آپ کی طرف پہلے آؤں گی آپ کے چیرمن پاکستان تحریک انصاف کے سابق وزیراعظم امران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے اس حوالے سے میں نے آپ سے سوال کرنا ہے اچھا ایک اور بات بھی ہے لاہور میں ڈسٹرابنس بھی ہے کیا ہماری کنیکٹیویٹی ہو گئی اچھا ابھی نہیں ہوئی ہے چلے اختر ملک صاحب سے ہم بات کریں میں اچھا فراز لکھانی صاحب کی طرف آتی ہوں کیونکہ ان سے تھوڑا سا connect کرنے میں بھی ہے issue کیونکہ لاہور میں اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ جی ڈسٹرابنس ہے کچھ کنیکٹیویٹی کی تو فراز لکھانی صاحب آپ کی طرف آؤں گی فراز لکھانی صاحب صاحب امران خان صاحب گرفتار ہو گئے تو اب it means کہ جو حکومتی جماعتوں کا سب سے بڑا مسئلہ جو پچھلے دنوں ہمیں پورے ایک سال میں یہ یہ لہا رہا کہ خان صاحب ارسٹ ہو جائے ارسٹ ہو جائے ارسٹ ہو جائے now he's been arrested تو کیا اب معیشیت اور جو سارے چیزیں ہیں وہ ٹھک ہو رہیں گی اور جو سیاسی کلش اور انستیریٹی اور انستیبلیٹی کی باتیں تھی وہ اب لگتا ہے کہ جماعتوں کو سیاسی جماعتوں کو کہ وہ بہتر ہو جائیں گی thank you رضا آپ نے مجھے بلایا یاد کیا یہاں پر شو میں فورم دیا بات کے نکلا بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا میں سب سے پہلے یہ بتا دوں آپ کو بریف کر دوں کہ خان صاحب لگتار اس ملک میں ڈی سٹیپلیزیشن لے کے آئے اور لے کے چل رہے ہیں اگر آپ کو یاد ہو جب ان کی گورنمنٹ گئی اور ان کے پاس ووٹ نہیں تھے نیشنل اسیمیڈی کے پورے کرنے کے لیے جو یہ پورے کراتے تھے فرم دا سو کالڈ سٹیٹ کی مدد سے جس کو یہ چاہتے ہیں کہ ملاقات ہو جائے جس کو آج بھی یہ مدہ بناوا ہے اینیہاو میں کرن بات پہ چلتا ہوں کہ کہ یہ بھائی صاحب اس وقت لے کے چلے چلے لانگ مارچ اگر آپ کو یاد ہو ایک سائیفر ایک پیپر کا کاغس کا ٹکڑا لہراتے ہوئے کہتے تھے کہ امریکہ کی سازش ہے پھر نکلے یہ لانگ مارچ پہ جس پہ پورا لاہور بند کر دیا جس میں لاہور کے لوگ کاروباری طبقات سے آپ پوچھیں تو ان کے سب کے کنٹینرز بلوگ کاروباری حلقے پریشان سب چیزیں بلوگ یہ کرتے رہے اپنا دھرنا آہستہ 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 آچہ مقصد کیا تھا حاصل کیا کرنا تھا اس وقت کے چیف کی اپوائنٹمنٹ چیف کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر یہ جہنا یہ دھرنا چلا رہے تھے یہ نہیں چاہتے تھے کہ جو چیف کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ ان کی مرضی ان کی منشاہ کے مطابق ہو تاکہ ان کی جو پیدائش یا ان کی پارٹی جس طرح گروم ہوئی ہے جس طرح ہیلپ لیتی رہے یہ دوہزار دس سے دوہزار گیارہ میں دوہزار بارہ میں کیونکہ آپ کو پتا ہوگا ان کے پاس نیشنل اسیملی میں تھا کیا ایک سیٹ تھی اس کے بعد پینتے سیٹ تھی تو ان کی تو مدد ہی یہ پیدائش ہی وہاں سے چلی ہے اس پوری پارٹی کی اور یہ ہر وقت ان سے مدد لیتے رہے تھے تو یہ اسی چکر میں انہوں نے یہ لانگ مارچ کیا اور لانگ مارچ کے بعد پھر ان کے بعد آپ کو پتا ہوگا ہے ان کے پاس دو اسیملیاں آلریڈی موجود تھی جس میں کے پی کے کی بھی اسیملی ان کے پاس تھی پنجاب کی بھی حکومت ان کے پاس دونوں تخت ان کے پاس تھے اچھا پھر ان میں بھی ان کو سکون نہیں تھا وہ تک بھی انہوں نے دیزولف کر دیئے دیزولف کرنے کے بعد پھر کہتے رہے الیکشن کرائیں یار مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں اس ملک کو destabilize کرنا ہے کیا وجہ ہے destabilize کرنے کی دو مہینے پہلے الیکشن یا دو مہینے بعد الیکشن کیا آپ اکھار لوگے کون سے جھنڈے گان لوگے یار یہ بھی تو کراچی ہے کراچی کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں کراچی میں تو فل فلیج منڈیٹ ملا تھا میں خود پی ٹی اے کا حصہ رہا ہوں ڈھائی سال مجھے بتائیں کراچی کے کتنے ایم پی ایز اور کتنے ایم ایم ایز بنے آپ ان کی ان کو دیکھیں بفور کیا وہ ایم بنے اور ایم پی ای بنے سے پہلے اور آج ان کو دیکھیں سب کے پاس گاڑیاں سب کے پاس سب چیزیں کیا نہیں ہیں کیا لوگوں کو نظر نہیں آرہی کہ ان کے لائف سٹائلز چینج ہو گئے کیسے لائف سٹائل چینج ہو گئے کیا ان کو رات و رات پتہ نہیں چلا کہ وہ ایم پی ای بن گئے ساری مدد انہوں نے لی اور یہ سیٹیں نکالی مجھے یہ سمجھائیں نا اب بلدیات کے الیکشن ابھی 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 آپ کے سانگ میں ہوئے نا لوکل باڈیز کے آپ بتائیں کہ پیپلز پارٹی کا کیا سکور رہا کیا پرفارمنس رہی پیپلز پارٹی کی پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی اور انہوں نے پروف کر کے دکھایا یہ یہ وجن ہے ہمارے جہاں چیئرمنٹ صاحب کا بلال بٹو زہداری صاحب کا کہ انہوں نے سارا کام کیا جس بنیادوں پہ ہمیں لوکل گورنمنٹ میں سیٹیں بھی ملی اور آج بھی ہم اپنا اپنا انشاءاللہ میر لائیں گے پیپلز پارٹی کا اور کراچی میں اور فردر بہتری کی طرف لے کے جائیں گے سندھ سوبے کو جہاں تک بات رہا ان کا ڈیسٹیپلائز آپ مجھے بتائیں کہ ان کی پارٹی میں تو مشہور تھا کہ جو جلسے کرانے اس کی فنڈنگ کہاں سے آئے گی کبھی یہ جھانگی ترین کی طرف دیکھتے تھے کبھی اور کسی کی طرف دیکھتے تھے سارے فنڈ ریزرز کو پکرتے تھے اور ان سے یہ جلسے کراتے تھے میں آج پوچھتا ہوں جب یہ سیاست جب یہ حکومت سے گئے تو یہ ان کے پاس فنڈنگ کہا سے آ رہی یہ کیا ہے یہ کونسی لابی کی فنڈنگ ہے جویش لابی کی فنڈنگ ہے کہاں سے فنڈنگ آتی ہے انٹرنیشنل فنڈنگ کون دیتا ہے کہ سٹیٹ کو آپ کمزور کرو اگینس سٹیٹ بولو اگینس سٹیٹ کام کرو یہ کون سے ملک میں ہوتا ہے مجھے آپ مجھے بتائیں ہم ماشاءاللہ بشعور رہے ہیں کیا ہم باہر کسی ملک میں جا کے یا کوئی اور شہری اس ملک میں جا کے کسی بھی ملک میں جا کے اس کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو سٹیئنگ اگینس سٹیٹ آپ کس کو نقصان کر رہے ہو سٹیٹ کو نقصان پہنچا رہے ہو یہ بڑا انفورچونٹ ہے کہ جو نہ میں تو مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ خاند صاحب اس بات کو سمجھ سمجھنے کو تیار کیوں نہیں ہے کہ الیکشن جب ہوگا تو آپ لڑیں الیکشن فری این فیر الیکشن لیکن میں آپ کو یہ بھی تنکلوٹ کرتے ہیں بول دوں یہ الیکشن ہو جائیں گے الیکشن کے بعد بھی یہ اس کو بھی بولیں گے ہم اس کو بھی accept نہیں کرتے تو کیا کر لیں گے آپ اوکے ڈاکسر اختر مالک کی طرف جاتی ہو پاکستان تحریک انصاف سے اختر مالک صاحب خان صاحب ریسٹ ہوگا سابق وزیر عظم اور چیرمن آپ کے پارٹی کے what is the next lie عمل عوام تو کب سے کہہ رہی تھی کہ عمران صاحب ہماری ریڈ لائن ہے خود ریڈ لائن کراس کی ہے تو مطلب consequences کو تو ان کو فیس کرنا پڑے گا اور یہ جو غیر قانونی حکومت ہے اور جو ادارے ہیں جو غیر قانونی کام کر رہے ہیں تو پھر عوام سے کس قانون کی توقع رکھ سکتے ہیں جو پاکداری کریں گے اب دیکھیں کہ جس طرح کبھی اسی میں نہیں ہوا کہ عدالت کے ہاتھے سے کسی مجرم کو پکڑا جائے یا الزام اللہ کو پکڑا جائے اور وہ بھی جو ریگولر آپ کے فیشیوں پہ حاضر ہوتا رہا ہے اور آج میں وہ فیشی پہ گیا ہوا تھا انہوں نے تو ریٹس آف سی کون کو بھی چیلنج کیا ہے غیر قانونی کام کرنی کا نیاب کو نیاب میں میں نے کبھی یہ پہلی زفاہ دیکھا ہے کہ رینجر 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 کے لیے سے لگ گئی ہے یہ نیاب کے کہنے پہ یہ تو ساری چیلیں ہیں جو سب دنیا دیکھ رہی ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے پاکستان دیکھ رہا ہے اور پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے اور یہ تو ان کو پہل کے ناخر لینے چاہیے ہم کب سے کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں کاروبار دو پر لگ جائے ہیں معیشت کا آپ نے بیڑا گھر کر دی ہے آپ اور اس ملک سے کسی قبضہ لے رہے ہیں ان کو ہوش کے ناخر لینے چاہیے ہیں ابھی بھی وقت نہیں گیا یہ نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے کہ چیزیں سے بھلنے کی بھالنے کی کوشش بھی کریں یہ تو یہ شاید ان کے ہاتھ سے نکل جائے ہیں اچھا ابھی مجھے میرے پاس یہ تلات آ رہی ہے لاہور سے کہ جی لاہور میں رینجرز بھی طلب کر لی گئی ہے اور صوبے بھر میں جلسے ریلیوں اور دھنوپا پابندی لگا دی گئی ہے موبائل سرویس بن کرنے کا لکھ دیا گیا ہے یہاں تک کے لئے سو ابھی کیا سچویشن ہے اور اب آپ لوگ آگے کیا کریں گے میں نے تو کیونکہ پوچھا وے فارورد اب کیا ہے اب چونکہ خان صاحب تو ریسٹ ہو گیا اب اب سے کچھ دیر میں اسلامباد ہائے کورٹ کا فیصلہ بھی تو وہ فیصلے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں پھر سوائے شاہ محمود قریشی اب سے کچھ دے پہلے پریسور میں کہہ رہے تھے کہ جی خچر ظاہر کیا گیا ہے کہ دیگر رانوماؤں کی گرفتاریاں بھی تو کیا دیگر رانوماؤں کی گرفتاریاں بھی لاہور سے بھی ہو رہی ہیں یا کیا صورتحال ہے یہ ملک کو تباہ کرنے کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ ہر اچھے ہتھکندے کو عزمانے کے لئے تیار بیٹھے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اسی اور ستر کی دہائی نہیں ہے کہ لوگ چھپ کر کے بیٹھ جائیں گے جو ظلم ہوگا وہ بھی دنیا دیکھ رہی ہے جو عدالتی خیصلے آ رہے ہیں جس طرح عدالتوں کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے جس طرح عدالتوں کے سامنے کھڑے ہو کر جو عدالت میں جو کرنا کر لیں یہ اس محول میں کون سا انویسٹر پاکستان میں انویسٹ کرے گا اور کون سا وہ پاکستانی ہے جو افورڈ کر سکتا ہوگا اور پاکستان میں رہے گا کہ نہ جہاں قانون نہ آئین نہ کسی کو کل کا پتا ہوگی کل کیا ہونے جا رہا ہے یہ ہر لیول تک جانے کے لیے تیار ہیں لیکن ایک چیز ہے جس چیز کو پولٹیکلی سولیشن نکالنا چاہیے تھا دنیا کو دکھانا چاہیے تھا کہ ہم اب ٹریک پر چڑھ چکے ہیں مچور ہماری سوچ ہے مچور ہماری زیادت سے عرف جا رہے ہیں تو بلکل انہوں نے جا کر پھر اس ملک کو تیس سال پیچھے کھڑا کر دی ہے جو پرانے مارشلاؤں کے دور سے اس کی یاد تازہ چل دی ہے ان کو سوچنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے میں تمہتا ہوں کہ ایز پاکستانی میری تو ایسے شروع سے یہ ہی رہی ہے کہ ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلنے دینا چاہیے ٹھیک ہو گیا آپ کی طرف ہوں گی فیراز لہ خانی صاحب یہ جو موبائل سروس بند کی جا رہی ہے پھر انٹرنیٹ بند کیا جا رہا ہے ابھی مجھے یہ ہمارے اوپر سے بھی پتہ چل رہا ہے جی ڈیس تبھی کہ فیس بوک بھی نہیں چل رہا ہے ٹوٹر کے بھی اوپرشنز مہتے لوگ ہیں why is this so حکومت یہ کیوں کرنا چاہ رہی ہے اور کیا سمجھ رہی ہے and of course again یہی بات ہے کوئی مطلب ہم لوگ پرانے ارا میں چلے گئے ہیں stone age میں رہ رہے ہیں اس سب سے بند کرنے سے کیا ہو جائے گا what will we gain after locking this all yeah shutting down this all میں تو اس کو نہیں کہتا کہ ان میں سے کوئی بھی چیز شٹ ہونی چاہیے یا اس کے قوارین ہونے چاہیے البتہ اس کو usage کے طریقے کار ہونا چاہیے طور طریقے ہونے چاہیے اور within the state کام کرنا چاہیے ہر کسی کو اور میں یہی پی ٹی آئے والوں کو بھی بھائی یہی کہہ رہے ہیں تو میں یہی تاہید کروں گا کہ ان کو بھی چاہیے اپنے لوگوں کو تاہید کریں کہ سرکاری املاک کو نقصان پہچانے سے کوئی اپنا فائدہ ہوگا کیا یہ ملک کا فائدہ کرنے کی کوشش ہے ملک پاکستان کے خراب ہوں گے اور میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب کے جو cases ہیں جن میں نے آپ بتائیں عمران خان صاحب کے دور میں کیا نیب نے پوری اپوزیشن کو بن نہیں کر کے رکھا تھا آپ کو یاد نہیں ہے وہ دور کس کس کو اٹھایا ہوا تھا نیب نے سارے cases میں نیب نے ہر دوسرے بندے کو اٹھایا ہوا تھا پارٹیوں میں سے کیا ہماری لیڈرشپ اگر میں اپنی بات کروں ہماری میڈم فریال تالپور کو نہیں اٹھایا نیب نے تو کیا وہ اس طریقے کا کام کیا کیا ہماری پارٹی یہ کام نہیں کر سکتی تھی یہ تربیت ہے عمران خان صاحب یہ تربیت دے رہے اور ڈھال بنا کے بیٹھے لوگوں کو ڈھال بنا کے لوگوں کو ڈھال بنا کے لوگوں کو use کر رہے is that the way یہ تو unfortunate ہے میں بڑا ڈسپوائنٹ ہوا خان صاحب سے کہ یہ کیا ہے بھئی ایک نیب کا اگر case ہے for example تو اس case میں آپ جا کے اس کو face کر لیں جا کے ملے ملار یہ نیب آپ تفتیش میں شامل ہو جائیں اور جوابات دیں اور اس کو سرکھرو ہو جائیں اس میں کیا ہے اگر کوئی چیز نہیں ہوگی تو it is well proven اگر کوئی چیز ہوگی تو سامنے آ جائے گی لیکن اگر آپ جواب ہی نہ دیں گے تو کیا ہے وہ تو ایک course of action تو ہوگا نیب کی طرف سے ہوگا لیکن بات یہ ادھر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خان صاحب کے اپنے دور میں نیب کو کیسے شہزاد اکبر صاحب use کر رہے تھے اور کیا کر رہے تھے شہزاد اکبر صاحب کس کی تائیت پہ کیا جاتا تھا سب سارے operations تو وہ سب چیزیں میرے خال سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیوں ہو رہا تھا اور کیسے ہو رہا تھا اور کس کے کہنے پہ ہو رہا تھا اوکے ڈاکٹر اختر ملک صاحب آپ کی طرف واپس آؤں گی جو بات کریں فیرازلہ خانی صاحب اور پیپلز پارٹی کا جو موقف آ رہا ہے خاص طور پہ کہ جی وہ کہہ رہے کہ نیب کو کس طرح سے آپ لوگوں نے بھی اپنے زبان میں اپنے دور میں استعمال کیا ہے اور بہت misshandle ہوا ہے misshandling ہوئی miss use ہوا وہی چیزیں اب ہو رہے ہیں تو اگر اور خاص طور پہ فریال صاحب اکے والے سے بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو لگ رہے ہیں کہ ہم پریزیڈن زداری صاحب کو کیا اور پارٹی میں ایک تھوڑی سب نے کوئی ایسا کوئی ریاکشن مطلب یہ تو کیا اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہی چیزیں لوڈ کر آ رہے ہیں لیکن میں آپ کو کہوں کہ نیاب تو خان صاحب پہلے بھی کہا کیونکہ اس کے مداز کام کرتا ہے ان کو بھی بتا تیری طرح اس کے دو آتے نکالیں ہمیں پہلی دفہا نیاب کیری کام کرتی تھی کام کرتی تھی اور دوسری بات تھی دھائر کو جب 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 بلایا گیا ہے تو خان صاحب پہت ہوئے ہیں عدالت کے تروالہ کرتا ہے تاریخ میں یہ بھی تاریخ پرکم کروای ہے دو سوے تریب ایک کام کام پر آپ ایک وزیراعظم پر آپ نے پرچے کر دی اور پرچے کی جس نویت کی تاریخ دالتہ بھی پرچے کانون بھی وہ جو آنچ کی جتاب ہے وہ بھی تکندہ ہو رہی ہے یہ کس طرح کے پرچے کیے جا رہے ہیں اور یہ جو انہوں نے ڈالا ہے ان پر یہ اس طرح کہ تو ہزاروں کے لوگوں پر کبھی اس طرح رینجل میں جا کے انہوں کو لفتار کیا ہے جو میرے بھائی بچے افتار ہیں یہ تو آپ بھائی کو یاد دنائیں نا میڈم فریاد تالپور کو ہسپیٹل سے لے کے گئے سب کے سامنے ہیں بھائی کو یاد نہیں ہے یہ خود ان کو راستہ دے رہے ہیں اور یہ یہ چلتی رہے گی کوئی بھی کسی سے محبول نہیں ہوگا اداروں کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے اور کسی کو راستے سے ہٹانے کے لیے استعمال کرنے کی جو روایت سے ڈالی جا رہی ہے انڈیپینڈنٹ دا رہے ہیں انڈیپینڈنٹ دا رہے ہیں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کب تا کہ یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے بہت زیادہ اور نقابل تلافی نقصان ان کو تائی کرنے کی ضرورت ہے ان کے جو ورکرز ہیں اللہ جس طرح ابھی تو لوگ آج سرکوں پر نکلیں پورے پاکستان میں جس طرح لوگ سے سجاج جا رہے ہیں عمران خواہ کسی کا رشتہ دار تو نہیں ہے یہ تو ایک نظریہ کی جامعہ جو اس نے کہا ہے عمران خواہ غلط کیا کہتا ہے یہ کہتا ہے فری فیئر الیکشن کرا دو قائن اور قانون کے مقابل کروا دو جس میں پیسہ لوٹا ہے وہ واپت کر دے پاکستان کو ایک سرکی جافتہ اور خوشحال ملک دیکھنا چاہتا ہے اس میں کونسی ایسی نجائز بات عمران خواہ کر رہا ہے جس کے خلاف یہ سارے ادارے بھی کھڑے ہو جائے اور لوگ بھی کھڑے ہو جائے اور اداروں پر استعمال کرنا بھی شروع کر دیں یہ میں پہلے ہر چاہتا ہوں میں یہ ستر اور اسی کی دہائی نہیں ہے کہ جب لوگوں کو بے وقوع شاید بنایا جا سکتا تھا میڈیا کنٹرول کر کے اب تو ہر چیزی کے پاس موبائل ہے سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے جو دنیا میں پہنچ جاتا ہے آج نہیں پہنچے گا تو کل پہنچ جائے گا جو فوٹیج وہاں سے کوٹ کی نکلی گئی گئی ہے کہ کوٹ سے جس طرح یہ حملہ ہوئے ہیں جا کے سیچے توڑیں سب ہی تاریخ میں اس طرح نہیں ہوا کہ کوٹ سے اس طرح کسی دارے میں جا کر حملہ کیا اور وہاں سے جا کر بندوں کو پکڑا ہو ان کو کیا ایسی جلدی تھی ایک کال اگر یہ راستے میں ہوتے یہ آج شام کو راستے میں ہوتے تو وہاں سے پکڑا لیتے کوٹ سے جا کر عدالتوں کی ریٹ کو چیلنج کیا گیا سپرین کوٹ کو شارڈر کر رہی ہے اسمبلی سامنے کھڑی جو بکت ہے اور یہ لما ہے سکری ہے ہر پاکستانی کے لیے جو اس پاکستان سے محبت کرتا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا گفتو کا اب ہم یہی پر دسکرشن کر رہے ہیں جی ایک بریک پہ بھی میں نے جانا ہے کمرشل بریک ہے جی تو اس کی طرف جا رہی ہے اس کے بعد واپس آ رہی ہے آپ نے کہیں نہیں جانا سٹی ٹیو موسیقی ویلکم بیک ناظرین اور بیب کے جانے سے پہلے بات ہو رہی ہے خاص طور پہ آج کے سارے سیناریو پر اس اپیسوڈ پر اچھا جو خاص طور پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ پوزیشن کی ایک فرد واہر جماعت ہے اور جب ماضی میں آپ پوزیشن کی اتنی ساری سیاسی جماعتیں تھی اس وقت بھی یہ کہا جاتا تھا کہ ایک حکومت نے اپوزیشن کی جماعتوں کے اوپر اکاؤنٹیبیلٹی نہیں بلکہ انتقامی کاروائیاں ڈالی ہوئی ہیں تو آج بھی موجودہ اپوزیشن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ انتقامی کاروائیاں ہو رہی ہیں کیونکہ جس طرح کی جو گرفتاری عمل میں آئی وہ بھی ایک کوسٹن مارک ہے ایک گرفتاری ہم نے کراچی میں دیکھی تھی ایک سیاسی جماعت کی جو لیڈران ہیں ان کے حوالوں سے اور آج جو گرفتاری جس طرح سے اسلامباد ہائی کورٹ میں ہوئی اس کے اوپر بھی بہت سارے سوالات ہیں اس کے اوپر بھی ہم ابھی بات کریں گے لیکن بیفور ٹاکنگ آن دس میں ذرا واپس فراز لکھانی صاحب کی طرف بھی جاتی ہوں فراز لکھانی صاحب جو گرفتاری جس طرح سے ہوئی ہے اس کے اوپر بھی بہت سارے کوسٹن مارکس ہیں جی کہ آتا ہے عدالت سے اس طرح سے گرفتاری ہونا جس طرح سے کیا گیا ہے اور پولیس کیوں نہیں عمل میں آئی اور پھر حکومت کہا تھی حکومت کو کیوں نہیں پتایا حکومت کو اگر پتا تھا تو حکومت نے کیوں نہیں اس کو جو ہے وہ اون کیا کہ جی ہمیں اس طرح سے کرنا تھا یا کیا چیزیں تھی اور ایک اور بھی سوال ہے کہ ابھی جیسے کہ جو فیصلہ محفوظ ہوا ہے فیصلہ آ جاتا ہے لیکن اگر جس طرح کبھی فیصلہ کوئی اس طرح کا آ جاتا ہے ابھی جو کہ ہم دیکھیں کہ جھکاؤ کان صاحب کی طرف ہوتا ہے تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے حکومت اس وقت کدھر کھڑی ہوئی ہے اور حکومت کا کیا اسٹانس ہے ایکچیلی دیکھیں یہ جو کیس ہے آپ کیس کے بارے میں جو بات کریں یہ تو وارنٹ میرے خاصل گرفتاری کے ایشو تب ہوئے ہیں جب یہ دو یا تین دفعہ بلانے پہ یہ صاحب آئے نہیں ہے پیشی پہ کہ وہاں پہ اپنا کیس ایکسپلین کر سکیں دو یا تین نوٹسز گئے ہیں مجھے ایگزیکٹ تو آئیڈیا نہیں ہے بہت میرے خاصل دو یا تین دفعہ ڈیفرنٹ اوکیجنز پہ کھان صاحب کو بلایا ہے نہب نے اور اس پہ نہ جانے پہ ان کے وارنٹس گرفتاری ایشو ہوئے ہیں اور یہ پہلی مہی یا سیکنڈ مہی کے شاید شاید ایڈونوہ دوکیمنٹس پہ شون ان میڈیا اور اس پہ روٹین کی گرفتاری ہوئی ہے اور اس میں یہ ہے کہ 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 آپ کو پتا ہوگا 190 ملین پاؤنڈ کھان صاحب کے آرڈر کے اس پہ شاید شہزاد اکبر تھے یا کون انہوں نے اس کو جانا فائدہ پہنچا دیا ایک پراپرٹی ٹائکون کو اور اس کے حوث میں زائنسی باتیں کیا چیزیں لی گئیں اور کیا مواد اکھٹا ہے وہ میرے سامنے تو نہیں لیکن ایم شور دہ فیور واس گیون اگینس سمتنگ او دیا تو اس طریقے سے اگر میرے پاس تو ڈیٹیلز نہیں ہیں بات کھان صاحب ہے کہ کھان صاحب ہے اس پہلی بھی لاشتا ہے کہ ان کی حاضری تھی تو جوڈشنل کامپلیکس پہ یہ انہوں نے دہوای دیوی کھان صاحب ہے کہ کھان صاحب ہے کہ کھان صاحب ہے کہ کھان صاحب ہے کہ کھان صاحب ہے بھول دیا تھا یہ ساری پبلک کو اور ڈھال بنا کے گھر میں بیٹھ کے حاضری لگا کے چلے گئے اب یہ کہا کس شہری کو اگر اجازت ہے تو سب کو اجازت دے دیں کہ گاڑیوں بٹھا کے حاضری لگا کے کورٹ کے باہر سے چلے جائے کریں پر یہ تو کورٹ کا استقاق ہے کہ وہ جو بھی فیسلیٹی اگر دے رہا ہے نہیں نہیں ایم سوری ایم سوری ایم سوری ایم سوری ایم سوری ایم سوری یہ تو کھان صاحب خود کہتے ہیں نا the law should be same for any and everybody rich and poor تو اگر law same ہونا چاہیے یہ تو کہاں ہیں ادھر آپ مجھے بتائیں نا law کہاں same یہ تو ایک genuine چیز ہے اس پہ آپ کی گرفتاری ہوئی ہے اس پہ آپ جوابات دیں اس پہ آپ سرکھرو ہوتے ہیں تو سرکھرو ہوتے ہیں اس پہ اگر آپ پہ الزام ثابت ہوتے ہیں تو سامنے آئے گا وقت بتائے گا وقت کا تقاضہ بتائے گا لیکن یہ تائید کرنا کہ یار یہ جوہنا عملات کو نقصان پہنچائیں ان کے ورکر یا یہ جوہنا ان کے جو لیڈران ہیں وہ غلط باتیں اپنے followers کو بتائیں یا اپنے ورکرز کو سکھائیں یہ کہاں کا یہ کہاں کا انصاف ہے ملک کے ساتھ یہ کونسی patriotism ہے to the to the پاکستان to the nation تو یہ بڑا unfortunate ہے ہمارے ملک میں کہ یہ اس طریقے کی سیاست ہو رہی ہے یہ اپنی seat کے چکر میں کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں کیا اس seat یہ seat ہی چاہیے اس کے علاوہ کوئی اور ان کا رستہ نہیں ہے اب اس میں یہ کسی چیز کو سامنے نہیں رکھیں گے against the پاکستان جانا شروع کر دیں گے تو یہ تو وہ حرکت ہے نا آپ اس بات کو گور سے دیکھیں تو ہو کیا رہا ہے اچھا میں ذرا شیخ جاوید میر صاحب نے بھی join کیا ہے سینئر ایڈوکیٹ بھی ہیں سپریم کورٹ کے اور اس کے علاوہ مسلمی قنون سے بھی آپ کا ویسے تعلق ہے لیکن میں ذرا اس پہ جاؤں جو یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ جو طریقے کار ہے اریسٹ ہونے کا جاوید بھائی تو یہ بتائے گا یہ جو جس طرح سے سوالات ہو رہے ہیں اس ماملے پہ بھی جو اریسٹ ہوا ہے خان صاحب کا آج کوٹ سے اور پھر وہ عدالت میں جو توڑ پھڑ ہوئی ہے جس کا بھی نوٹس بھی لیا ہوا ہے اسلام آدھائی کوٹ نے اور اب سے کچھ دیر میں بتایا جا رہا ہے کہ جو فیصلہ بھی آئے گا ایم نوٹ شور کہ فیصلہ آگیا ہے نہیں کیونکہ ہمیں بھی تھوڑا سا ایشو یہ فیس کرنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان میں ساری جو انٹرنیٹ فیسلیٹیز ہیں اور جو میجرز تاریف کمیونکیشن کی لائنز ہیں وہ بھی جو ہے اس وقت لنگ ڈاون ہے ان کے سب کے تو یہ جو ساری سنوٹ آلے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس میں دو مختلف باتیں ہیں پہلی تو یہ کہ یہ آیا کہ arrest legal ہے یا نہیں اور دوسرا کہ یہ ہائی کوٹ میں ایسا arrest ہو سکتا تھا یا نہیں جو جہاں تک arrest ایسا arrest ہے ایسا چیئرمن نے وارنٹ عشو کی ہے وہ وارنٹ execute ہوئے ہیں اب وہ کوٹس ڈیسائیڈ کریں گی کہ بیل کا کیس ہے یا نہیں ہے تو یہ ایک الگ چپٹر ہے یہ ضرور کہوں گا آپ سے کہ یہ کوٹ کے ادر سے کسی کو اس طرح arrest کرنا اور پولیس اس طرح اس طرح موجود ہونا کوٹ میں یہ بالکل illegal ہے اور اگر میں آپ کو یاد دلاتا چلوں تو ضلفکار مرزا کے کیس میں بھی اسی طرح کا معاملہ ہوا تھا حیث ہائی کورٹ میں جب ضلفکار مرزا صاحب کو arrest کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور ہائی کورٹ نے اس پر بڑے سخت تسلیت پہلے سے دیئے ہوئے ہیں اور یہ پہلے سے ایک decision ہائی کورٹ کا موجود ہے کہ ہائی کورٹ کے آہتے میں پولیس رسٹار کی مرضی کے بغیر نہیں آ سکتی اور کسی کو بھی وہاں نہ کوئی مار پیٹ ہو سکتی ہے نہ توڑ پڑ ہو سکتی ہے اور اگر وہ کریں گے اس طرح تو ان کو جواب دے ہوں گے کنٹینٹ آف کورٹ کے تو یہ پہلی decision ضفکار مرزا کی کے کیس میں موجود ہے میں نے سمجھتا اسلاحباد کا جو تسلا ہے ہائی کورٹ کا وہ کو اسی ہائی کورٹ کے تسلا سے مختلف ہوگا جو کروائی ہوئی ہے اس کے لئے جو لوگ اس کے ضفدار ہیں ان کو اس کے جو ہے کونسکونسیز بکتنی پڑیں گے اچھا دوسرا یہ کہ اب جو اس وقت صورتحال ہے آپ چونکہ پی ایم ایم ایل سے بھی میں چاہوں گے کہ اس کا بھی تھوڑا سا موقف دے دے کیونکہ کوئی اس وقت حکومتی وزیر اور حکومتی رہنمہ مسلم لیگ نون کا خاص طور پر ہمیں کسی چینل پر نظر بھی نہیں آ رہا ہے اس وقت اور بہت مشکل سے کوئی آ رہا ہے and thank you کہ آپ نے تو جوائن کر لیا مجھے بتائیں جو ساری صورتحال اس وقت امرج ہوئی ہے اس کے بعد کہ حالات بہتری کی طرف جائیں گے اور مزید آگے جو چیزیں ہو رہے ہیں جو چیزیں آ رہی ہیں اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اور کیا یہ واحد حل تھا اور کیا اب عمران خان کی گرفتاری کے بعد تمام تر صورتحال بہتر ہو جائے گی economy کی بھی اور ساری چیزوں کی جو کہ ہم بہت زیادہ UN کرائے کر رہے ہیں since a very long time دیکھیں جو میاں صاحب کے اوپر cases تھے تو میاں صاحب مریم نواز صاحبہ کے ساتھ لیمین سے آئے انہوں نے اپنے arrest بھی دی انہوں نے اپنی جو cases تھے ان کو فیس بھی کیا اب جو عزامات ہیں عمران خان صاحب کے اوپر وہ بڑے سنگین نیچر کے ہیں ان کو بھی وہ cases فیس کرنے چاہیے اور اگر جب وہ cases ہیں اور کوئی allegation ہے تو جواب دینا چاہیے نیاب کو پہلے ہی نوٹس آیا تھا ان کو وہ سپت اپنے explanation دیتے ہیں کھوٹ جاتے ہیں کچھ چیز کا انتظار کر رہے تھے میں سمجھتا ہوں کی لیگل ٹیم کی جو ہے بہت اس میں ناکامی ہے کہ وہ ساری صورتحال کو سمجھ نہیں سکیں اور باقی جاتے سے اسیاتی معاملات ہیں agitation یہ تو ہر party کرتی ہے اس میں کوئی ایسی نئی بات پاکستان کے لئے نہیں ہے یہ ہوگی ڈائی ڈاؤن ہو جائے گی بٹ جو اتنا ایک ہوا بنا ہوا تھا کہ پورے پاکستان میں پتہ نہیں کیا ہوگا ایسا ہم نے دیکھا کہ پورے پاکستان میں کوئی ایسی agitation نہیں ہے ایک امیر کیس ہے وہ فالو کریں بیل کا کیس ہوگا بیل ملے گی نہیں ہوگا تو بیل نہیں ملے گی اچھا لیکن جو خاص طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں بھی اپنی سے اثر دار اس حوالے سے بات کرتے رہے اپنے ہی موبائینا کہ جی قتل کے حوالے سے کہ جی سازشیوں اور اس حوالے سے وہ خان صاحب بھی اس کیس میں تھوڑے سے ہمیں ڈیفرنس یہ بات لگی کہ وہ بھی یہ بات کرتے رہے جیسے کہ سابق ہم نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ بھی جب جیل گئی تو اس وقت انہوں نے بھی کہا نواز صاحب جب جیل گئے تب انہوں نے بھی کہا جی مجھے مارنے کی جو پلاننگ کی گئی ہے یہ سیاستدان ہر دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی جو اس وقت اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں مارنے کی سازش کی جارہی ہے اور ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے اسی دفعہ عمران خان صاحب نے بھی یہی بات کی ہے سو کیا اس میں کتنی صداقت ہے اور اگر اس قسم کی کوئی بات ہوتی ہے کہ خان صاحب کو کوئی ڈیمیجنگ سیچویشن فیس کرنے کی پڑ جاتی ہے تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہو گلٹی میٹلی حکومت پہ جائے گا اس کا جو ہے سارا مدعہ کس کے سر جائے گا میں نہیں سمجھتا کہ ایسے کوئی حالات ہیں کہ عمران خان صاحب کو کوئی نقصان پہچانے کا کسی کا بیرادہ ہے وہ کہ ایک بڑی گورممنٹ کی کلیر پوزیشن ہے کہ ایک کیس ہے ان کے اوپر اس میں اس پہ ریسٹ کیا ہے اس کی انیسٹیگیشن ہوگی عدالتیں آزاد ہیں وہ جو انصاف ہوگا وہ ہوگا جو ریلیف ان کو مصر ملے گا باقی جو یہ سینسٹیوٹی کریٹ کیوئی تھی کہ جان بخطرہ ہے ہمار دیں گے تو وہ دیکھ لیا ان کو ارسٹ بھی کر دیا ان کو لے بھی گئے ان کے میڈیکل گورٹ بھی ہو گیا وہ ایسی کوئی بات ہے ہی کوئی نہیں جس پہ جو اتنا چنسٹیوٹی کریٹ کیوئی اتنے مہینوں سے پاکستان کی امت ٹھیک ہے ڈاکٹر اختر ملک صاحب آپ کی طرف واپس آؤں گی ڈاکٹر اختر ملک صاحب آواز آرہی ہے آپ کو اختر ملک صاحب کو آواز آرہی ہے اچھا چلیں میں اختر ملک صاحب کی طرف جاؤں گی نا مینوائل میں فراس صاحب کی طرف بھی دوبارہ جاتی ہوں اچھا فراس صاحب یہ جو ابھی situation ہے جس طرح اسلامباد ہائے کوٹ کی فیصلے کی بھی expectations ابھی جیسے کہ شاک جاوید صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جو معاملہ بنا ہے اس پہ سجادلی شاہ صاحب کے اچھا میں اس پہ آپ سے کر رہی ہوں ہمیں پاکستان طریقہ انصاف کے سابق جو وزیر انجی انہوں نے بھی جوائن کے ہے کامران بنگش صاحب نے ان کو بھی پروگرام میں شامل کرتی ہوں کامران بنگش صاحب جو حالات اس سے کہ مرج ہوئے ہیں آپ پشاور سے ہیں مجھے بتائیے کہ اسی صورتحال میں اب کیا لائے عمل بنایا جائے گا پشاور کی جو مین لیڈرشپ ہے اور آپ لوگ خاص طور پر وہ کیا ڈیسائیڈ کر رہے ہیں خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں کوئی رابطہ ہوا ہے کچھ ہو رہا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ آپ کا دیکھیں ایک تو میں آپ کو بڑا واضح بتا دیتا چلوں کہ پشاور کے طریق انصاف کے کارکنان ہو یا پورے پاکستان کے ہوں پرامن ترین لوگ ہیں ہم لیکن میں آپ کو پشاور کی صورتحال یہ بتاتا چلوں کہ پشاور کی ریلی میں کم از کم سو لوگ ایسے لوگ جو شرپسند گسائے تھے جو جن کا تعلق پی ڈی آئی کے ساتھ نہیں تھا انہوں نے میڈیا والوں کے ساتھ بھی بتتمیزی کرنے کی کوشش کی انہوں نے تیریک انصاف کے قائدین کے ساتھ بھی بتتمیزی اور حیرائس کرنے کی کوشش کی انہوں نے پولیس کے ساتھ بھی بتتمیزی کی تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تیریک انصاف مکمل طور پر پورامن احتجاج اپنا جارید کرے گی اور اس کی بڑی ایک اہم وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب جو ہے عدالت کے احترام میں عدلیہ کے احترام میں اور قانون کی بالہ دفتی کے لیے جو انہوں نے ہمیشہ سے جنگ لڑی ہے اس میں آج عدالت میں پیش ہوئے اور وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو ان کی تضلیل کرنے کی کوشش کی گئی وہ زخمی حالت میں ان کو گسیٹا گیا ان کو کریبان سے پکڑا گیا یہ چیزیں جو ہے یہ قوم نہیں بھولے گی کبھی بھی کہ قوم کے قائد کے ساتھ اس طرح کا سلوک روا رکھا جا رہا ہے تو اس پہ پوری قوم کا جو دل ہے اور روح ہے وہ زخمی ہو چکی ہے ہم بڑا واضح طور پر یہ ہماری طرف سے ہمارے قائدین کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ ہم نے برامن رہنا ہے ہم نے اپنا احتجاج تو جاری رکھنا ہے جب تک خان صاحب کو باعزت طریقے سے رہان ہی کرتے خان صاحب کی صحت کی ہمیں تشویش ہے خان صاحب کی زندگی کی ہمیں تشویش ہے خان صاحب کی عزت کی ہمیں تشویش ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہماری پولٹیکل ہسٹری کا بدقسمتی سے حصہ رہ چکی ہیں کہ یہاں پہ قائدین کی تذبیل ہوتی ہے امامی نمائندگان کے ساتھ جو رویہ رکھا جاتا ہے تو یہ ہم برداشت نہیں کریں گے پاکستان کے نوجوان برداشت نہیں کریں گے اور آج تو صورتحال آپ کے سامنے ہیں جو کچھ ہوا بڑا سوسناک ہوا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیئے تھا اور اس کے بعد جو صورتحال اب دیگلپ ہو رہی ہے اس میں زیادہ تر چیزیں اب تیریک انصاف کے کنٹرول میں نہیں ہیں میں یہ بھی بتا دیتا چلوں کہ زیادہ تر ہمارے جو کارکن ہیں وہ انتہائی زیادہ مشتہل ہیں وہ میں ابھی اسلام آباد سے موٹروے پہ آ رہا ہوں یہاں پہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے گاڑیوں میں لوگ رو رہے ہیں ہمارے نوجوان رو رہے ہیں عمران خان صاحب کی گریفتاری کے اوپر تو یہ پتہ نہیں کیا میسیج دیا جا رہا ہے عدلیہ سے ان کو ریلیف مل گئی تھی اور ان کو جو ہے ایک جھوٹے منگڑت کیس میں جو عوامی فلاہ کا کیس ہے جس میں نیپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے گریفتاری کا اس میں انہوں نے یہ اقدام اٹھایا ہے یہ اس طرح کے اقدامات جو ہے ہماری قومی سالمیت قومی یقچہتی اور ہمارے قومی اتحاد کے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت اچھا کامران منگر صاحب اب بھی بتائیے گا کہ ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کے علاوہ کوئی جو مین لیڈرشپ ہے اس میں سے کوئی مینلی آ گیا کہ پریسر بھی تک نہیں ہوئی ہے جو کہ خاص طور پر کلیر جا رہا ہے اور پھر ابھی آپ کے سندھ کے صدر علی زیدی صاحب کو بھی اریسٹ کر لیا گیا ہے تو احشام عمود قریشی صاحب سے کچھ دیر پہلے کہہ رہے تھے اپنی پریسر میں کہ جی مزید گریفتاریوں کا بھی خدشہ ہے تو کیا لیڈرشپ میں سے مزید لوگ بھی گریفتاریاں دیں گے اور گریفتار ہونے جا رہی ہیں کچھ اس طرح کی صرف کیا ہے ایک تو آپ نے بات کی ہے کہ پریس کانفرنس نہیں ہوئی میڈیا ٹاک نہیں ہوئی تو ہمیں بھی پتا ہے ریدہ آپ کو بھی پتا ہے کہ جو آپ کی پوری الیکٹرونک میڈیا ہے اس کے اوپر تو مکمل طور پر بلیک آؤٹ ہے تیریک انصاف کے کسی ریلی کی کوریج نہیں ہوئی تیریک انصاف کے کسی احتجاج کی کوریج نہیں ہوئی تو وہ تو اب میرے خلال سے اس کا تو کوئی تک نہیں بنتی کہ تیریک انصاف کے قائدلین جو ہے وہ میڈیا ٹاک کریں بدقسمت یہ ہے کہ اس طرح کا میڈیا بلیک آؤٹ ہو رہا ہے ایک تو یہ بڑا واضح وہ ہے ہماری سوشل میڈیا آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹر فیس بک اور ابھی ابھی توڑی دیر پہلے یہ بھی پتا چلا ہے کہ ٹوٹر وغیرہ کو بھی بند کر دیا گیا تو ہماری جو ہمارا جو میسیج ہے وہ کارکنان کو یہی ہے کہ پورامن طور پر رہنا ہے اپنا احتجاج جاری رکھنا ہے جب تک خان صاحب کو کارکنان کے سامنے نہیں لیا جاتا خان صاحب کی طرف سے کوئی میسیج نہیں آیا تھا میرے خیال سے یہ احتجاج پورامن طریقے سے پورے پاکستان میں جاری رہی ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ کامران بگر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے فیراز زکانی صاحب آپ ہی سے والناس کومنٹ لوں گے پھر اپنے اختتام کی طرف بھی جاؤں گے پورامن احتجاج کی بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے بھی معاملات نکل گئیں کیونکہ ہم نے کہا تھے کہ خان صاحب لیڈرشپ کی وجہ سے خان فوچنل ہے کون سے خوابوں میں ان کی اپنے ایم این اے کھڑے ہو کے شارعہ فیصل پہ لوگوں کو بلا بلا کے فون کر کر کے بلا رہے ہیں اس میں پیسے الگ دیتے ہیں بلا کے اور اس میں جو نا سٹیٹ کے عملہ کو نقصان پہنچواتے ہیں خود ایم این اے ایم پی ایس کھڑے ہو کے آپ خود دیکھ لیں خود ان کی ایم اے ایم پی ایس کھڑے رہے ہیں اور ایدھر ایک جگہ نہیں اس طرح مقامات پہ کیا کر رہے ہیں کیا مسجد دے رہے ہیں دنیا کو کیا گرفتاریاں نہیں ہوتی بھئی اگر گرفتاریاں ہو گئی ہیں تو فیس تکیس what's so wrong اتنا ڈڑنے کا کیا ہے ڈر کیوں رہے ہو ڈر کیوں رہے ہیں خان صاحب فیس تکیس اس میں کیا ہے بھنگر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو یہ تو بڑا پیگام دیا پیگام دو نا آپ تو فیس کریں گے اپنے پیگام دیں فیراز لکھائین صاحب کا یہ کہنا ہے بہت شکریہ فیراز لکھائین صاحب آپ کا جاوید اخصر صاحب ڈاکٹر اخصر ملک صاحب آپ کا یاسین شیخ جاوید میر آپ کا اور کامران منگر صاحب آپ کا آپ چاروں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ ناظرین اسی کے ساتھ اپنی میز باندھا سفیقو دیجے اجازت پاکستان زندہ بات موسیقی